نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسندی نظرین شیر افضل مروت ایک بار پھر سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ سے ان کے اندر جو ہے جاریت بھی آگئی ہے شدت بھی آگئی ہے اور کھل کے بولنا شروع ہو چکے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگر میں دو لاکھ بندے لے کے ڈی چوک پہنچ جاؤں تو میں سارے نظام کو ٹھیک کر دوں گا عمرہ خان کو یہ سارا نظام چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ اتجاج ہے یہ کوالنٹری کام ہوتا ہے اور میں کیوں مانگ رہا ہوں میں یہ مانگ رہا ہوں کہ اتجاج میرا کام ہے مجھے سونتا اور اگر نہیں سونتے ہیں اس طرح کے اتجاج جو کا میں اس آئندہ نہیں بدل گا اگر آئندہ اتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں برطر کو کا اکیلا چھوڑوں گی جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکھٹے ہوں گے اتجاج جوالیمین گھنڈا پرک نہیں بلکہ اتجاج کی ذمہ داری میرے ذمہ کی جائے تو میں سارے نظام کو ٹھیک کر دوں گا وہیں پہ شیر افضل مروت نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے نواز شریف کی پارٹی کو کھری کھری سنا دی ہیں شیر افضل مروت کی سپیچ کے دوران جب پاکستان مسلمی نواز کے لوگوں نے بولنا شروع کیا تو وہاں پہ شیر افضل مروت نے کراسٹاک سٹارٹ کی اور انہیں ترکی با ترکی ایسے جوابات دیئے کہ سامنے بیٹھے نون لی کے لوگوں کی بولتی بند کر دی شیر افضل مروت نے کیا گفتگو کی ہے نواز شریف کے بارے میں انہیں بہت ہی زبراز گفتگو اسمبلی کے فلور کی اوپر کی پاکستان مسلمی نواز کے لوگوں کو ایسے سے جوابات دیئے کہ سن کے آپ بھی محضوظ ہوں گے ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں اب وہ ایمینیز جو تھے ہمارے پہلے کوئلیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی ہاں اچھا یعنی بڑے ہی بے زوک لوگ تھے نظرین شیر حضر مروت یہاں پہ بہت سنجیدہ بات کرتی وہ اس کو مزاق کی طرف بھی لے گئے سامنے بیٹھے پاکستان مسلمی نواز کے لوگوں کو کھری کھری سنا بھی دی نواز شریف کی اوپر بھی بات کر دی ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں نے پیسے نہیں لیے تو کیا نواز شریف کی شکل و صورت اتنی اچھی تھی کہ ان کی شکل و صورت کی وجہ سے انہوں نے ووٹ دیئے جس کی اوپر بات تنزو مزاق کی طرف ضرور گئی ہے لیکن اگر بات کے میسج کو دیکھا جائے اور یہاں پہ شیر حضر مروت کی گفتگو کو سنا جائے تو سامنے بیٹھے پاکستان مسلمی نواز کے لوگ اس بات کو فن کے طور پر لے رہے تھے جس کے جواب میں شیر حضر مروت نے انہیں کھری کھری بھی سنائی ہے یہاں پہ فن کبھی مظاہرہ کیا گیا ہے لیکن اگر بات کے پہلو کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ووٹ دین والوں نے کسی بھی وجہ سے ووٹ نہیں دیئے سوائے اس کے کہ انہیں خریدا گیا ہے نہ تو لوگوں نے نواز شریف کی وجہ سے ووٹ دیئے اور نہ ہی آئینی ترامیم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے ووٹ دیئے بلکہ وہ ووٹ جو ہے زور زبرستی کے بنیاد کی اوپر لیے گئے وہ ووٹ جو ہے پیسے دے کر خریدے گئے پاکستان کی قوم کے اعتماد کو ختم کیا گیا پاکستان کی قوم نے جو اعتماد کر کے لوگوں کو اسمبلیز کے فلور کی اوپر بیجا تھا انہیں خرید لیا گیا ہے کیا اس لئے پاکستان کی عوام جو اپنا منڈیٹ اپنا ووٹ لوگوں کو دیتی ہے کیا اس کو جمہوریت کہتے ہیں کیا عوام سے ووٹ لے کے عوام سے وعدے کر کے اسمبلی میں آنے والے جب بک جاتے ہیں تو اسے آئینی اور قانونی شکل دینی چاہیے یا ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اسمبلی سے باہر نکال دینا چاہیے اپنی رائے کازار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کر ہمارے تن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے